ہمیں پتہ ہے ہماری حیثیت اور ہندوستان کا مسلمان اپنی حیثیت بہتر جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ جدھر ہم سرکار اس کی اور جس کے خلاف ہم اس کو نیزت نابود کر دیا عسیم وقار جی آپ کو بہت بڑی بھول ہے اس سمیں پورے دیس کا یوہ پڑھا لکھا یوہ پڑھے لکے نوجوان پڑھے لکے لوگ نرینڈر موڈی جی کے ساتھ میں بہت بڑی بھول کر رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں آپ کو پتہ چل جائے گا عسیم وقار صاحب ایک پاس کیا رہا تھا ہوں گا جو آپ اہنکار کی بھارشا استعمال کر رہے ہیں پرجاتانتری لوگوں کو اس بھارشا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے رہی بات جس طرح کی ٹپنی آپ کر رہے ہیں اس ٹپنی کی وجہ سے لوگوں میں دورا ہوتا ہے لوگوں میں آپس میں بھیب بڑھتے ہیں اس طرح کی ٹپنی سے آپ جیسے لوگوں کو تو بچنا چاہیے جو ملائم سنگھ یادف جی سیکولار جماعت کی بات کرتے ہیں مجھے مجھے رکھتا کہ شاید آپ سیکولارزم کی مطلب نہیں سمجھتے اگر آپ موڈی سے ٹپنی لگانے کی امید کرتے ہیں تو آپ کو بھی تلق لگانے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے بھارتیتہ یہ کہتی ہے بھارتی درشن یہ کہتا ہے کہ جو بھی ویتی ہمارے یہاں آیا ہے وہ سواغت کی ہو گیا ہے وہ ہمارا اتیتی ہے اور اتیتی دیو بھاو کی بات کرتی ہے بھارتی درشن ہاں بھی لوگ آیا ہے جتنے بھی لوگوں کو بات سائے ہم نے ہم سے سواغت کیا تلہ بات نہیں آرہی آپ بات کی ہیں کہ آپ بھی تیرے کے لگانے سے در رہے ہیں رجبانہ نشید رکھتا ہے آپ بناتے ہیں روٹنا چاہوں گا یہاں پر ستنپات کی ٹپڑی کا وقت ہے امیتاب جی راجیب جی آپ بولتے زیادہ ہیں اور سنتے کم ہیں اسی لئے آپ نے میری بات دھیان سے سنی نہیں میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میرے دھر میں جتنی چیزیں مسلمان کے سے بات فرنمیٹل ہوگا بات فرنمیٹل نہیں ہے اب ایسے فرنمیٹل نہیں ہے چلے راجیب جی اب سمپات کی ٹپڑی کا توپی کی راجنیٹی چھوڑ رہو کہا پیس کی راجنیٹی کرو راج کی راجنیٹی رکاس راد کی راجنیٹی کرو اس کرانے سے کچھ نہیں ہوگا وقان صاحب توپی کی راجنیٹی سے باہر نکالیے اخلیتوں کی سمسیہ ہے بہت کاری ہے اس پہ راجنیٹی جا رہا رہا ہے کیا راجیب جی چلے راجیب جی اب آپ کی نیبی میں جا رہا ہے آپ کو پرنام ہے سادری جی تھوڑا ویرام تھوڑا ویرام مہاراچ اور وقان صاحب راجیب جی راجیب جی آپ سے دور جا رہا ہے جو آپ دنگے کر رہے ہیں اور قتل گارت کر رہے ہیں مسلمانوں کا اس لئے مسلمان آپ سے دور جا رہا ہے ہم تو پورے دیش میں آپ بہت کاری ہے اور دیکھیں جو رہا ہے گا آپ نے کیا ہوگا راجیب جی راجیب جی راجیب جی راجیب جی راجیب جی چرچہ کو آپ تھوڑا روک دیجئے پانچ بار اگر میں کوئی بات کہوں تو پھر بحث کا سکتلاہر ہونے کے ناتے اتنی بات کا دھیام لکھنا چاہئے جتنے پارٹیاں یہاں بیٹھی ہیں اور جو نہیں بیٹھی وہ بھی کون پانچ نرپیکش ہے کس نے ٹوپی اور تلک کی راجنیتی نہیں کی کہا گیا کہ وہ پتھر مارے جس نے کبھی پاپ نہیں کیا ہو تو کوئی آدمی ملا نہیں کون سیاسی دل ہے جس نے اس بات کی راجنیتی نہیں کی کس نے نہیں کی آئیے تو پھر نہرو سے لے کے آس تک بات کر لے آئیے ہلوہیہ سے لے کے مرائم سنگھ اور اکھلیش تک بات کر لیتے ہیں آئیے کھنشی رام سے لے کے مایواتی تک بات کر لیتے ہیں آئیے ہگڈیوار سے لے کے مہنڈا اور بھاگبت تک بات کر لیتے ہیں اس بحث میں مت چاہیے اس دیش نے بہت کڑوی ادھیائی دیکھا ہے سب وہی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر کیچر اچار رہے ہیں کھولی تو آئی نہیں نا بھی کبھی سے کیچر کی ہولی کون نہیں کر رہا وہی کام میں اگر چار ادھارڈ دے دوں گا چار تین پانٹی جو بیٹھیں ہیں ان کے تین بڑے نیتاؤں کے شد کوٹ کر دوں گا تو کہیں چہرہ دکھانے لائک نہیں بچے گا کوئی آدمی یہ کہنے لائک نہیں بچے گا کہ میں بھارتیتہ کی بات کرتا ہوں میں انڈیان نیس کا ریپرنیٹیٹیٹیو ہوں آپ راشتھواد کی بیاکتھیں اپنے من سے کر لیتے ہیں آپ انصاف کی بیاکتھیں اپنے من سے کر لیتے ہیں آپ سیکولرزم کی بیاکتھیں اپنے من سے کر لیتے ہیں جو جب سوٹ کرے وہ مان لیتے ہیں ان کے جیے کریں تو چھوڑی اور ہم کریں تو پھرنے یہ نہیں چلے گا میں ہمیشہ مانتا رہا کہ سکری راجنیٹی سے چنابی راجنیٹی سے دھرماشاریوں کو الگ رہنا چاہیے الگ رہنا چاہیے شاشن کئی سے ہو نیائے کئی سے ہو ساماجے کروٹیاں کئی سے دور ہو یہ کام کرنے کی لیے کم ہے کیا ساماجے کروٹیوں کے خلاب ہی اس دیش کے دھرماشاری ایک احیان چلا لیں اُترہ ہی اس دیش پر بڑی کرپا ہوگی اُن کی چنطہ پارشد بنوانی میں کیوں اُن کی چنطہ گران پردھانی کی چناؤں میں دھکل دینے کی کیوں اُن کی چنطہ راجی سبھاب ران پریشد میں اپنے چیلے چنٹوں کو بھیجنے کی کیوں اُن کی چنطہ لالبتی کی کیوں کوئی دیش کا دھرماشاری کیوں چاہے کہ اُترہ پردھانیٹی کے پولیشن کنٹرول بورڈ کا چیئرمن میرے یہاں ہکہ بھرنے والا آدمی بنے یہ دھرماشاری کا کام ہے یہ دھرماشاری کا کام ہے کیا اور وہ راجنہی تک دل بھی نہایت گئے گجرے جو اُس طرح کی دہریوں کو جا کے اپنے ماتھے سے چونتے ہیں بار بار کون نہیں چونتا مجھے کوئی کہے کہ نہیں چونتے سادھی پراشی کہے تو میں دس اُدھاران گنا دوں گا آسیم بکار کہے تو بیس گنا دوں گا اور راجیت چاگی جی کہے تو پنکرہ گنا دوں گا کون نہیں لاتا ان دہریوں پر ماتھا رگر نے اسی لیے یہ درگتی ہوئی اس دیش کی عشور کے لیے پرم سطح کے لیے اتنی کرپا کریے ایک طرح پولٹکس سے سکری چنابی راجنیتی سے دھرم کو الگ رکھیے میں نے بہت اچھا اُدھاران دیا تھا کہ یہ جب فرق کرنا مشکل ہو جائے کہ جو اکالی دھل کو بوٹ نہیں دے وہ نانک کو مانتا ہے کہ نہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس تھی خراب ہو گئی دیش میں جو سمجھوادی پارٹی کو اتہ پenش میں بوٹ نہیں دے وہ مسلمانوں کے خلاف تو سمجھ لیجئے اس تھی خراب ہو گئی جو بھارتی جنر nhà پارٹی کی آدمی کو بوٹ نہیں دے سمجھ لیجئے وہ راشتباد کے خلاف تو سمجھ لیجئے اس تھی خراب ہو گئی اور جو کونگریس کو ہرا دے سمجھ لیجئے وہ دیش کی بکاس نہیں چاہتا یہ دیش میں سامپنا ایک ساتھ بھاؤ نہیں چاہتا یہ جب مان لیا جائے تو سمجھ لیجے دیش گیا گھرت میں کیسے یہ ادنیدھاری تو ہو جائے گا کوئی دلیت بسپا کو بوٹ نہیں بھی دے سکتا ہے آپ لوگ اپنے کو سو کال چیمپین مان کیوں لیتے ہیں کہ آپ ہی چیمپین ہیں آپ ہی امتیم سکتے بولیں گے جو بولیں گے ایسا نہیں ہوتا اور اس دیش میں اس اتر پدیش میں تو اسیم بکار صاحب نے ایک بات کہی ایک سرکار بنی تھی ساندھی پراشی کو یاد ہوگا اس سرکار کے سمجھ چناؤں میں جو بھاشن دیئے گئے تھے بہتہ ہندوستان میں کبھی دیئے نہیں گئے پہلے نہ آگے دیئے جائیں گے اب تو ساندھی پراشی بھی تھوڑا سمحال کے بولتی ہیں اس وقت جو ان کی بڑی بہنیں تھیں وہ جب بولتی تھیں تو آسمان ہلتا تھا دھرکی پھٹتی تھی میں نے ان کی بڑی بہنوں کو بھی سنا نہیں وہ نام نہیں لوں گا جھنجٹ میں نہیں جاتا میں سب میرے مطر ہیں اس وقت بھی ایک جنا دیش نکلا تھا ساٹھ سیٹ لوگ سبھا میں اور دو سو بائیس ابھی آئی ہیں دو سو چوبیس اکھلیش جی کی تب دو سو بائیس آئی تھی لیکن وہ اچھا دھرکی کرن نہیں ہوتا سیٹیں ایسی آئیں جس میں سماج کا ہر ورگ آپ کو بوٹ کریں دھرکی کرن کی سرکاریں مجھے اچھی نہیں لگتی بہت دو دھنوال اور بلکل اور جس طرح سے لوگ تندر کا یہ مہا پر وہ نزدیک آتا جا رہا ہے سبھی پارٹیاں سیاسی گڑے بٹھانے میں جھٹی ہیں اور سبھی ایک دوسرے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تیری کمیز سے میری کمیز زیادہ اجھلے یہاں پر وقت ایک چھوڑیس بریک کا ہے سبھی میمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی وارہ رسی کی جہاں پر سیٹ کو لے کر مچا ہوا ہے گھمہ ساتھ موہینی پییا کیا زندگی کو آج تم نے کھل کے جیا موہینی چاہت موہینی پیو کھل کے جیا آنکو پر کالے گھیرے چہرے پر جھانیاں محاسوں کے نشان یا پھر چوٹے جلے کے کالے نشان کا ایک ہی سمان دھان نیو ملانس پس کریم لوشن اصو ایوال پانچ دنوں کے اندر چمتکاری اصر کھول دو ان کھڑکیوں کو ان دروازوں کو آتھوں کو پھر سے ہاتھوں میں ڈال کسی کو کت بتاؤ دوستی کرو محبت کرو گلے ملو آکھ ملاؤ کسی کو اپنا بناو تایا تاہی موسا موسی سب سے پیار کرو رہو ہمیشہ پاس پاس موسیقی ریٹیل سیٹس آنڈ ویلاز آدھار کرو مو جائے تینک یو پتا کا چائے گزب کا سوال پنارس میں بڑھا کھماسان آرہ کمان بھی ہوا پریشان بی جے پی میں بڑھی ران کاریا کرتا ہوئے دو پار وارانسی میں موڈی یا جوشی آپ دیکھیں بیگ بلٹن سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب بات کریں گے بی جے پی میں مچے گھماسان کی بی جے پی آرہ کمان وارانسی کو لے کر ان دنوں بڑی کشم کشم ہے دراصل موڈی اور مولی منہور جوشی کے سمرتخ سڑکوں پر ہیں لیکن آرہ کمان تہہ نہیں کر پا رہا کہ آخر وارانسی سے ٹکٹ دی کس کو جائے موڈی کو یا پھر جوشی کو بابا وشونات کی نگری وارانسی آج کل کچھ بدلی بدلی سی ہوئی ہے ویچار بدلے ہیں لوگوں کا من بدلہ ہے اور تو اور دیواروں کا رنگ بھی بدلہ ہے لیکن یہ بدلتا ہوا پریویش آلہ کمان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے لوگ سبھا کا بگل بزتے ہی وارانسی میں بھی سیاسی فجاں بدلنے لگی ہے پورے دیش کی نظر بابا وشونات کی اس نگری پڑھتے کی ہے کیونکہ یہاں سے نرندر موڈی کے چناؤں لڑنے کی چرچائیں چوروں پر ہیں لیکن ان چرچاؤں سے اتر ایک گھماسان بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور وہ گھماسان ہے بیجے پی کے ہی دو نیتاؤں کے سمرتکوں کا یا یوں کہیں کہ یہ گھماسان ہے موڈی بنا منوہر جوشی کا موڈی کے وارانسی کے چناؤں لڑنے کی چرچاؤں نے جوشی جی کی پیشانی پر بھی بل لا دیا ہے ادھر موڈی سمرتک بنارت سے موڈی کو ہی چناؤں لڑانا چاہتے ہیں اور ادھر جوشی جی کسی بھی قیمت پر سیٹ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں نریندر موڈی کاشی نگری کی مانگ ہے ڈیمانڈ ہے راجپاک کی کارکتاؤں کی مانگ ہے بھلے وہ بول تکیں نہ بول تکیں لیکن جو سچائی ہے نریندر موڈی کو بنارت کا گھر گھر مانگ رہا ہے دراصل یہ ہے بدلتے ہوئے بنارت کی بدلی ہوئی آواز شاید یہ تو دیوار پر لکھی عبارت ہو سکتی ہے لیکن دیواروں پر لگے ان پوشٹروں کو بھی ذرا غور سے دیکھ لیجئے موجودہ تانتر جوشی جی کے سمرتک بھی جوش میں ہیں پوشٹر پر ساپ لکھا ہے بولے کاشی وشونات ڈاکٹر جوشی کا دنگے ساتھ اتنا ہی نہیں اب تو موڈی اور جوشی سمرتکوں میں پوشٹر وار بھی شروع ہو گیا ہے بہرحال پنارس میں موڈی بنام جوشی کی ارار لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے وہی سوال یہ بھی ہے کہ کیا آلہ کمان بھی کسی کشم کشم میں خسا ہے جو ابھی تک یہ تیہ نہیں کر پا رہا کہ بابا وشونات کی نگری کا سیاسی وارش کون ہوگا بیوروئی پورٹ کے ساتھ ساجید علی سماجہ بس اور چلی سرچا کی شوہات کریں ہمتہ بھی سیاسی فیضہ پوری طرح سے وارانسی میں بدلی ہوئی ہے سیاسی وارش کون ہوگا بھائی کئی سا بھیشے رکھ دیا آپ نے سادھی پراشی کیلئے بڑا سنکٹ ہو جائے گا سلسی دھاس نے کہا کہ کو بھر چھوٹ کہتا اپر آدھو کس کے اخلاق بولے کس کو کہیں چھوٹا وہ ہی تلوار لے کے دونے گا کہ کہاں ہے سادھی پراشی دو اتنے بھر ہولے مٹھا دیش ہے کہ کون کس کی کہے اس میں تو عصیب مکار بولیں گے راجی انتیاگی بول پائے گے لیکن میں ایک بات کہوں یہ درشی اچھا نہیں یہ درشی اچھا نہیں بجنور میں سنبھل میں گاجی آباد میں پھروک آباد میں ایٹا میں ایٹاوہ میں سامانکار کرتا ٹکرائے آپس میں سمجھ آتا ہے کہ اس کو ٹکٹ دو اس کو ٹکٹ دو پارٹی کی دو سب سے پڑی چہد نیتا پالیمٹی بول کی میمبر موڈی مرور جوشی بھی ہے نیاندر بھائی موڈی بھی ہیں پرہان منتری پت کے امیدوار اور پارٹی دو پھال میں بڑھ جائے سلک پر ایک کہے بولے باباوے شنات جوشی جی کا دیں گے سامان دوسرے کہے موڈی لاؤ بنارس بچاؤ اور ایک بچیتر بات ہوئی جو میں بتا دوں جو پیکج میں نہیں ہے ابھی چار روج پہلے ترلا جی نے جو ڈاکٹر جوشی کی دھرم پتنی ہے انہوں نے بنارس میں ایک بھبے اور بڑے ڈاکٹر جوشی کے شنات کھا رہا لے کہا وہ دھرم بھی کر دیا حالانکہ ابھی بنارس میں بوٹھونے میں میرے خیال سے پہلہ چنات کھا رہلے کھلا ہوگا اتنا وہاں کھون دیا تو رار تو بڑھے گی پہلہ کوشتر لگا تو چلو دوسرا پکٹ شانترا پھر چنات کھا رہلے بھول گیا سنکٹ پیدا ہوگا یہ سنکٹ بھاجپا کے لیے اچھا نہیں ہے کارکر دیش بھر میں جو سندیش جا رہا ہے نا سادی پراشی وہ سندیش اچھا نہیں جا رہا اس پر لگام لگنی چاہیے تھی اگر بھارتی جنتہ پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ انشاشت اور مریادت پارٹی پراشی جی بھارانسی کی بات کی جائے جوشی جی یا پھر مودی جی اکشا جی آپ نے جو مجھ سے پوچھا بھائی اگنی ہوتری جی نے ویسے اس پشت کر دیا میں کس کی بات